کابل سے لے کر دلی تک دھرتی ہلی ہے سبردست بھوکم پایا اور دس سیکنڈ تک زمین کاپتی رہی کہیں جھوکے عمارت تو کہیں مکان گر گئے اس طرح کے حالات بن گئے تھے پاکستان میں دہشت کا زلزلہ آیا اور کہیں درائیا اس بھوکم نے تو کہیں لوگ اپنے گھروں سے باہر آئے سرکشا کے مدنظر بھوکم سے اب تک گیارہ لوگوں کی موت کی خبر ہے یہ بھی آپ کو بتا دی بھوکم سے پاکستان میں بھاری تباہی اور مرتقوں کی سنخیہ بڑھ کر اب گیارہ ہو گئی ہے خیبر پختونخہ اور سواب گھاٹی میں سب سے زیادہ ایمپیکٹس بھوکم کا ہوا اثر ہوا خبر یہ مل گئی ہے کہ ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ زخمے ہوئے ہیں گھائل ہوئے ہیں افغانستان میں بھی دو لوگوں کی موت کی خبر ہے افغانستان کا ہندوکش پروت بھوکمت کا کیندر رہا اور اس کے بعد وہاں پر ابھی دو لوگوں کی موت کی خبر ہے ہو سکتا ہے کہ آکڑا بڑھے اور کیونکہ پاکستان سے بھی آپ کو بتا دے کہ ایسی خبر آئی ہے کہ گیارہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے خیبر پختونخوا اور سواب گھاٹی میں سب سے زیادہ اثر پڑا ہے جہاں ایک سو ساٹھ سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر ریکٹر سکیل پر الگ الگائے بھوکمپ کتنا نقصان یہ پہنچاتا ہے ریکٹر سکیل پر کتنا اثر ذرا دیکھئے اس کو اگر یہ شونی سے لے کر ایک دشملہ نو تک ہو تو سسمو گراف اس کو کہا جاتا ہے اور دو سے دو دشملہ نو ہو تو بہت ہی ہلکا معمولی جھٹکا محسوس ہوتا ہے اور اگر یہ تین سے تین دشملہ نو ہے تو اس کا مطلب ہلکی تھرہت آپ کو محسوس ہونے لگے گی آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ کچھ ہوا ہے یعنی کہ آپ کو لگے گا کہ جیسے کچھ ہل رہا ہے تو اگر تین سے تین دشملہ نو آتا ہے وہیں چار سے چار دشملہ نو تو گھر کی چیزیں ٹوٹنے کی بھی آشنکہ ہوتی ہے اگر یہ پانچ کے اوپر ہوا پانچ سے پانچ دشملہ نو تک ہوا یعنی پانچ سے چھ کے بیچ میں ہوا تو دراریں آ سکتی ہیں مکانوں میں اور فرنیچر بھی ہلتا ہوا آپ محسوس کریں گے یہ محسوس کریں گے کہ جھومر پنکھے یہ سب ہل رہے ہیں اور اگر چھے سے چھے دشملہ نو ہے تو اس میں امارتوں کو نقصان ہوتا ہے اس میں ہر کوئی جھٹکے محسوس کر سکتا ہے اور سات سے اگر سات دشملہ نو یعنی سات اس کی تیورتہ سات سے زیادہ ہے تو پھر تباہی کا پہمانہ بھی اس میں آکلن کے لیے لگایا جاتا ہے اگر آٹھ دشملہ نو یعنی اس کا اس طرح اگر بڑا ہے تو پھر اس کا تباہی کا جو اس طرح ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے اور نو سے زیادہ ہو جائے تو بھاری تباہی اور پھر سنامی کی آشنکہ ہوتی ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ راجو راج اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو رات میں تو بھوکمپ نے بیچین کر دیا لوگ اب بھی گھبرائے ہوئے ہیں بلکل رام دس بچ کر بیس منٹ پہ بھوکمپ کے تیج جھٹکے محسوس کیے گئے اور جو جانکاری سامنے آئے کہ افغانستان کا ہندو کس جو پروت ہے وہاں پر زمین کے ایک سو اسی کلومیٹر اندر یہ جھٹکے جو کندر رہا اور اس کا اثر صرف افغانستان ہی نہیں افغانستان پاکستان بھارت کے تمام الگ لگ حصوں میں محسوس کیے گئے جہاں تک دلی انسی آر کی بات کریں تو یہاں پر جو ہائی رائز بیلڈنگ میں لوگ رہتے ہیں انہیں کافی ڈر اور خوف کا سامنا کرنا پڑا لگ بھگ کئی سیکنڈ تک جب دھرتی کاپ رہی تھی تو لوگ بھاگتے ہوئے نظر آئے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں نے لفٹ کا استعمال نہیں کیا جس سوسائٹی میں میں ہی رہتا ہوں کافی سنکھیا میں وہاں پر لوگ ہیں انہوں نے لفٹ کا استعمال نہیں کیا سیڈیو کے جلتے ہیں لیکن جو ایک ڈر ایک خوف دیکھنے کو ملا کوکہ بھکم کے جھٹکے کئی بار لوگوں نے محسوس کیے لیکن اس طرح کے جھٹکے ساید انہیں لگا کہ پہلی بار محسوس کیے کہ جو ریاکٹر سکیل تھا سکس پوائنٹ سکس تھا تو کافی جادہ تھا اور اس میں تاوہی کافی جادہ ہو سکتی تھی لیکن رہت کی بات یہ رہے کہ پھورے بھارت ورث میں اس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو نقصان ہے وہ نا کے برابر دیکھیں گے ہاں کچھ راجیوں میں کچھ مکانوں میں بیلڈنگوں میں گھروں میں درار ضرور دیکھنے کے ملے لیکن اس کا سب سے زیادہ خمیازہ نقصان ہوا ہے تو وہ پاکستان میں ہوا ہے جہاں پر 11 لوگوں نقصان کا اقلن اور دلی میں بار بار آ رہا بھوکمپ ایک طرح سے چیتابنی بھی ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بھوکمپ کی تیورتہ کے آدھار پر پورا بھارت کتنے زون میں بٹا ہوا ہے اور بھوکمپ کے کس زون میں آپ رہتے ہیں یعنی آپ کون سے زون میں کہلائیں گے تو بھوکمپ کو تیورتہ کے آدھار پر چار زون میں بٹا گیا ہے یہ دھیان سے سمجھیں گا زون 5, 4, 3 اور 2 اسے آپ اس نقشے کے ذریعے بہتر سمجھ سکتے ہیں زرہ دیکھئے دیکھئے زون 5 یعنی زون 5 جو آپ دیکھ رہے ہیں اس نقشے میں وہ سب سے زیادہ رسک والا زون ہے جہاں 8 سے 9 کی تیورتہ والا بھوکم پا سکتا ہے اور اس زون میں پورا پوروطر بھارت آتا ہے جمہو کشمیر کے کچھ حصے ہمچل پردیش کے کچھ حصے اتراخند گجرات میں کچھ کا رن اور اتر بیہار کا کچھ حصہ اور انوا نکو بار دویب سمہو اس میں آتا ہے اس میں سب سے زیادہ خطرہ ہے اب بات کرتے ہیں زون 4 کی یہاں پر 7 سے 8 کی تیورتہ والے بھوکم پ کے آنے کی سمبھاو نہ ہو سکتی ہے اور دلی انسی آر زون 4 میں ہی آتا ہے جس کا مطلب ہے کہ دلی میں 7 سے 8 تیورتہ کا بھوکم پ آ سکتا ہے زینیوز